لیکن دونوں انٹر کانیکٹڈ ہیں سنسیشن کے باہر پرسیپشن شامل لیں پرسیپشن نہیں ہو سکتی اگر آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کے بیک میں نالیج ہے آپ کے سنسری سنسیشن ہیں تو اگر سنسیشن ہے تو اس کے بیک پہ آپ پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو آپ کے مائنڈ میں جو بیک اپ ہے جو ڈیٹا پہلے سے موجود ہے ان کے اندر مختلف انفارمیشن ہیں اب اس وقت اس کی موٹیویشن ہوگی دوبارہ ایکٹیویشن ہوگی جب اس سے ریلیٹڈ کوئی نیو چیز آپ دیکھیں آپ سنتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ پرسیو کرتے ہیں تب آپ کے اس کے مائنڈ میں کی پرسیپشن بنے گی اگر کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اگر کوئی انڈرigo آپ کے باڈی سے نیٹے کراتے ہیں اگر کوئی لائٹ آپ کے باڈی میں اینتر نہیں ہوتی تو اس وقت تک اوہ چیز پرسیپشن آپ کے نہیں بنتی تو پرسیپشن کے لئے سٹیمولايز سنس کا ہونا لازمی ہے سنسیشن کا ہونا لازمی ہے ویڈاوٹ سنسیشن نو پرسپشن تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں انٹر ڈیپینڈ ہے ایک دوسرے پین حسار ہیں اور ہم ڈیلی لائیف میں ہماری سگنل آتے ہیں مختلف انرزجی کیونکہ انوائرمنٹ میں ہیں تو کانسٹریلی تو مختلف چیزیں ہماری بارڈی سے ٹکڑاتی ہیں انکو سے ٹکڑاتی ہیں نوز سے ٹکڑاتی ہیں مختلف کیمیکلز اس کے علاوہ کان سے لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ چیزیں ہم دیسیو کرتے ہیں ہم مائنڈ بیچتے ہیں مائنڈ میں ایک پرسپشن ۔ ایک کہان ہی چل پڑتی ہے مائنڈ کا اندر ایک فلم چل پڑتی ہےecariel چل پڑتی ہے بہت ساری چیزیں ہم اسے چاہتے ہیں جو ہماری کام کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جب توجہ نہیں یہ دیتے تو توجہ نہیں ہی تو کی پرسپشن nominee آت اور ان کے حوالے سے اور یہ دشات دوبارہ تازہ نہیں ہوتی ہے اور یہ کہان یہ اسی سوسیجر ہوتی ہے دوبارہ یاد نہیں ہوتی ہے تو آج کا مالٹرابیکٹہ سنسیشن اینڈ پرسیپشن امید ہے کلاس آپ کو پسند نہیں ہوئی تینکیو اللہ حافظ